انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک عام آدمی اور وزیر آزم برابر ہیں اگر انہوں نے یہ حد تک عزت کا جو دعویٰ کیا تھا تو آ کے پھر اس چیز کو ثابت بھی کرے جس کی وجہ سے لگ بگ کوئی ڈیڑھ کروڑ کے قریب ان کو فیلال جرمانہ پڑا ہے اور اگر مزید بھی یہ اپنا سارا جو ایویڈنس ہے یہ نہیں دے سکیں گے تو یہ کیس ان کو مزید الٹا پڑے گا دوسری جو سب سے امپورٹن چیزیں ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں میڈیا کے ساتھ کہ اس ملک کے اندر انہوں نے ہمیشہ اپنے خلاف کیسز کو مینج کیا وہ سولہ عرب روپے مقصود چپڑاسی کے ہوں وہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اسی جائداد کے اندر جھٹائی سے بیٹھے ہیں اور روزانہ وہاں پہ اوپرسیز پاکستانی ان کو بتاتے ہیں چیخو پکار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے اور آپ لوگ چور ہو اور آج تو وہاں کی عدلیہ نے بھی ان کے اوپر سرٹیفیکیٹ ان کو دے دیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل جور ہو صادق اور امید نہیں ہو پھر ایک اور اہم چیز کے لانگ مارچ کا بتاتے ہوئے میں دو تین چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں وہ لانگ مارچ جس کو خان صاحب نے لیڈ کرنا تھا اب وہ لالا موسیٰ کے اندر انشاءاللہ آج ہمارا پاور شو ہوگا اور پھر اس کے بعد آگے اپنی منزل کی طرف رمہ دواں ہوگا اور جھنگ والی سائٹ سے ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں عمر صاحب وہ اس کو لیڈ کریں گے پاکستانی امام کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان چوروں ان خفیہ طاقتوں ان داکوں اور ان لٹیروں کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھی ہے غیرت ماند ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرنے والی آپ جتنا مرضی ظلم آزمال ہو لیکن وہ اپنے حق کے لیے اس ملک میں رول آف لا کے لیے اس ملک میں کونسٹیوشن کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے کیونکہ عوام کو عمران خان صاحب نے جگہ دیا ہے اور جاگی ہوئی عوام کو میں نے تو دنیا کی کوئی تاریخ اس چیز کی گواہی نہیں دیتی کہ اگر لوگوں میں شعور آیا ہو تو وہ کسی کی طاقت کے استعمال سے لوگ اپنے شعور کو یہ پوسٹ کریں کہ جی اب ہمیں کچھ پتا نہیں ہے پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ ہم منڈے والے دن صبح پورے مطلب صبحی جو ہمارے در انقلافہ ہے وہاں پہ بھی اور اسلامباد میں بھی ہمارے تمام ایم پی ایز ایم این ایز ہم لوگ سپریم کورڈ ریجسٹری جیسے لاہور ہے تو وہاں پہ ہم لاہور سپریم کورڈ ریجسٹری جائیں گے صبح دس بجے اور وہاں پہ ہم وہاں پہ تمام الیکٹیبلز اور جو ہمارے آن لیبل جتنے بھی باقی جیسے پنجاب کے اندر ہم لوگ جائیں گے لاہور ریجسٹری پشاور کے اندر پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں انیسی طرح اسلام آباد کے اندر ہمارے جو آزم سواتی صاحب ہیں ان کی سربراہی میں چار سوال ہم کرتے رہیں گے اپنی آلہ عدلیہ سے اور اس کی اپیل ہم ہر دن ان کو یاد دلاتے رہیں گے اور عوام بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے جو جو پلیٹ فارم ان کو میسر ہیں ایک لانگ مارچ میں اپنی شمولیت کی شکل میں دوسرا سوشل میڈیا کی شکل میں کہ پاکستان کے اندر جو ریجیم چینج آپریشن سے سائفر سے یہ کہانی شروع ہوئی اور آج کے دن تک اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے ان کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور آج کے دن تک اس ملک کا سب سے پاپولر اور سب سے طاقتور لیڈر ان ٹرمز آف ووٹ بینک اور اگر جمہوریت ہے تو چار صوبوں میں حکومت رکھنے والا لیڈر سینٹر میں جس کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے تو یہ اس ملک میں اس طرح تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا ہم ایٹمی طاقت ہماری دنیا کی تیسری چوتھی بڑی فوج ہمارے ملک میں عدلیہ کے اوپر جو ہماری کاؤسٹ آتی ہے اس میں ہم ٹاپ ٹین میں آتے ہیں اور جو جسٹس کی فرامی ہے اس میں یہ انٹرنیشنل رینکی گئے اس میں ہم تقریباً ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ لویسٹ کیٹیگری پہ وان سیونٹی نائن پہ میرا خیال ہے کھڑے ہیں لہذا میں یہ چاہتی ہوں اور ہماری پوری جو پارٹی ہے ہمارے ورکرز ہیں پاکستان کی عمام یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کو انصاف کی فرامی کی جائے اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سمبولیکل حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے اندر جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ کا نظام کے پورے کا پورا پول کھل جاتا ہے اور وہ آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی اور اپنی پبلی کے آگے اس نظام نے اپنے آپ کو خود ننگا کر دی ہے بلکل اسی طرح جیسے انہوں نے ڈاکٹر شباز گل کے کپڑے اتارے جیسے انہوں نے آزم سواتی صاحب کی چادر اور چار دیواری اور ان کی گھر کی عورتوں کا تقدس پا مال کیا جس طرح انہوں نے عرش شریف جیسے محبے وطن پاکستانی صحافی کو شہید کیا گیا اور اگر ان کو نہیں پتا تو اگر ہمارے ملک کا تو انٹیلیجنس نیٹورک پوری دنیا میں مانا جاتا ہے ابھی تک سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ان کی شہادت سے بھی زیادہ گھناؤنی چیز کہ جو وہاں کی کینیا کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اور ہمارے ملک کے اندر بعد میں ایک نیوز چینل سے بریک کی جانے والی جو ریپورٹ تھی کیا آپ دھرانا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا آپ دھمکانا چاہتے ہیں کہ ہم خالی گولی نہیں مارتے ہم یہ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے نہ کوئی ڈرہ ہے نہ کسی نے جھکنا ہے کیونکہ ہم اپنے رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں ہمارا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو نیچہ دکھانا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انسانی بنیادی حقوق جو پوری دنیا میں جہاں جنگل کا قانون ہے وہاں بھی جو حقوق میسر ہیں ہمیں یہاں پہ میسر نہیں ہیں یہ حقوق کی جنگ ہے اور اپنے حقوق سے اب 22 کروڑ عوام دستبردار ہونے والی ہرگز نہیں ہیں اس کے ساتھ ہم جا کے جو سپریم کورٹ کی میں بات کر رہی تھی ریجسٹری کی وہاں پہ پھر ہم آزم سواتی صاحب کے اور ان کی بیگم کے انصاف کے لیے ہم جھولی پھیلائیں گے بیٹھیں گے ہم وہاں پہ آہو بقا کریں گے ہم اس کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اب یہ جو کھیل ہے یہ جو شترنج ہے یہ جو ڈرائنگ رونز کے اندر کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں 22 کروڑ عوام کی زندگیاں ملوث ہیں اس میں ان لوگوں کی زندگیاں ملوث ہیں جن سے لوگ اٹیشٹ ہیں جن سے لوگ پیار کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ کوئی صحافی ہو وہ کوئی پلیٹیکل لیڈر ہو اور اس ملک کے سب سے بڑے پلیٹیکل لیڈر جو کہ انٹرنیشنل حیثیت رکھتے ہیں ان کے اوپر اتنا گھناؤنا یہ پورے ملک کی عزت اور تقریم کی بات تھی یہ خالی رول آف لوگ کی بات نہیں تھی اس میں ہمارے پورے ملک کی بیزتی ہوئی ہے ہر ادارے کی بیزتی ہوئی ہے اگر اس ملک میں عمران خان کو انصاف میسر نہیں ہے تو پھر کس کو میسر ہے لہٰذا انشاءاللہ ہماری یہ جدو جہد جو کہ کونسٹیوشنل ہے آئینی ہے یہ انصاف جب تک سب کو میسر نہیں آ جاتا اور ہمارے لیڈر کو بھی نہیں آ جاتا نام گیو اپ کریں گے ہم روزانہ آ کے اپیل کریں گے چاہے وہ میڈیا کے سامنے ہو پریس ٹرک کی شکل میں ہو کہیں پرامن پروٹیسٹ کی شکل میں ہو یا ہمارے لانگ باج کی شکل میں ہو اچھا میٹر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کے پی کے پولیس جو ہے وہ طلب کر لی عمران خان کے گھر کے اندرونی سیکیورٹی کے لیے آپ کو کیا پنجاب پولیس پر اعتبار نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کر سکے کیا وجہ گیا اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو بات اعتبار کی نہیں ہے بات ایک سانے کی ہے دیکھیں جو واقعہ ہوا اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے ہیں میڈیا نے بھی اٹھائیا ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں تو اگر کیونکہ جس طرح سے خان صاحب پاکستان کے لیے بہت قیمتی ہے صرف تحریک انصاف کے لیے قیمتی نہیں ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی اس کا خمیازہ پورا ملک اور پوری قوم بھٹے تو اس لیے ملٹیپل ارینجمنٹس ہیں اس کا کسی کے اوپر شاکیہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ یہاں کی جو پولیس ہے میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ فرائز کو انجام دے رہے ہیں اور اگر ملٹیپل ہوگی تو کیونکہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں کے پی کے میں بھی ہماری حکومت ہے پنجاب میں بھی ہے لوگوں کا بہت بڑا کنسرن ہے یقین مانے کوئی فیملی میمبر کوئی میڈیا پرسن جو بھی ہم سے ملتا ہے سب سے پہلا سوال اور سوشل میڈیا پر میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانساب کی سیکیورٹی کا خیال کریں تو اس کو ملٹیپل کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی قصر یا کتاہی نہ رہ جائے اس لیے ادر وائز کسی کے اوپر ہو دیکھیں جی وہ چکے ان کا پولیٹکس سے کوئی دور دور کا بھی لینا دینا نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی کا ایک قاسہ ہے کہ یہ مروسیت سے پاک ہے اور یہاں پہ مروسی سیاست نہیں ہے اگر وہ کبھی سیاست میں آنا چاہیں تو وہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے میں نے یا کسی اور ورکر نے شروع کیا وہ وہاں سے سٹارٹ نہیں لیں گے کہ وہ خانساب کے بیٹے ہیں تو خانساب کے بعد ان کی باری اور نہ کبھی خانساب یہی اسی چیز کے خلاف تو ہماری جدو جہد ہے یہی وجہ ہے کہ زرداری خاندان بھٹو دیکھیں نا کہ بھٹو صاحب تو چلے گئے اصل اگر خاندانی پالٹکس بھی ہوتی تو پھر بلاول بھٹو تو نہیں بنتا بلاول تو زرداری ہے اور مریم کو جس طرح سے پلیٹ میں رکھ کے پوری جماعت دے دی گئی سیاسی پارٹیوں میں اور جو ریل ڈیموکرسی ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہو چاہا میڈم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں کو پنجاب قومت کے سرکاری پروٹوکول میں لائے گیا یہی پروٹوکول بلاول اور مریم جب اقتدار میں تھے ان کے والدین تو انجوائے کرتے رہے تو یہ کھلا تظار نہیں ہے پی ٹی آئی کے وی وی آئی پی کلچر کا اور دوسرا جس طرح کی انتظامات یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پرویز لائی پیچھے سے ہاؤس آریسٹ کے عمران خان کو احکامات جاری کر دیں گے پنجاب پولیس کے اور عمران خان یہی کے یہی ہو کر رہ جائیں گے دونس والا کے جواب دے لیں پہلا یہ کہ کوئی یہی کا وہی نہیں رہ رہا ایک تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو انجری ہے اس میں تقریباً فور ویکس کا ڈاکٹرز نے بھی بولا ہے اور جب بھی ہم نے انہیں موگ کرنا ہوا تو وہ اس طرح سے جیسے پہلے کنٹیلر پہ اور وہ اس طرح سے تو نہیں کریں گے لیکن یہ چیم گوئیاں اور یہ اچھا ہے کہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس طرح کی سوچ بچار میں پڑے رہیں اسی فکر میں رہیں پہلے جیسے ہوتا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوا آگے بھی انشاءاللہ یہ کیا سرائیاں جاری رکھیں دوسری جہاں تک رہ گی بات کوئی کسی کو پروٹیکول نہیں دیا گیا سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور کسی بھی ایک پاپولر لیڈر کے بچے جب آ رہے ہیں تو اگر ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو سیکیورٹی فراہم کرنا یہ کوئی پروٹیکول نہیں ہے باقی جتنی کوئی ہوتر والی گاڑیوں میں یا سرکاری گاڑیوں میں ٹرافک بند کر کے جس طرح سے وہ ماشاءاللہ یا دیکھیں یہاں پہ جتنی کوئی سرکاری گاڑیوں میں آ رہی ہیں وہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں انسانی جان کی حفاظت کرنا اس کو سیکیورٹی کہتے ہیں اس کو سیکیورٹی کہتے ہیں اور وہ ضروری ہے سیجر میں نے یہ بتائیے کہ امران خان کو دو تین پاکستانی چینلوں کے علاوہ آپ باقی ہم سے تو بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں بار دردار انٹویو دے رہے ہیں سی این این کو دیا جرمن کو دیا جرمن نے سوال کیا کہ آپ اپنی سیاسی چھوڑت کو مقبولیت کو تزار کے سوال کے لئے سوال کر رہے ہیں اور دوسرے سی این 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 سوال مانگے وہاں امران خان آئے پہ شائع کرتے ہیں ہمارے میڈیا پر اس طرح سکتی کرتے ہیں کہ امران خان کیوں سیاسی چھوڑت کا کیوں اس سوال کر رہے ہیں آپ کا تعلق کس میڈیا سے ہے آپ نام بتائیں نا نہیں ہے مجھے پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کس کی بات کریں تو میں جواب اچھا دے سکتا ہوں دیکھیں یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا اور کسی بھی انسان کا بلیادی حق ہے کہ اگر کوئی بھی میڈیا ہاؤس چلے میں نام نہیں لیتی آپ کو بھی پتایا کہ آپ کن کی بات کریں وہ اگر ہمیں لگے مجھے یہ لگے کہ وہ فالی منفی نیگٹیو جھوٹی بے بنیاد پروپے گنڈا بیس ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم کسی کو انٹرویو دیں یا نہ دیں اور ایک بات اور کہ ایک اور لیڈر نے بھی اے آر وی کا مائک یوں پھینکا تھا ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا اپنے چینل کو کہیں کہ اس پر روشنیٹ آئے ہیں میڈا 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 ہے کہ کیا سا رائیے یہ ہے کہ عمران خان اب جن کے خلاب بات کرتے تھے اب ان کے آگے دوسری کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں کیا ایسی خبریں آپ تک بھی پہنچیں گے آپ کھل کے بات کرو آپ کن کی بات کر رہے ہیں کھل کے سوال کریں سوال کھل کے کریں نا تاکہ اس کا جواب پروپر دیا جائے سکے کن سے ہاتھ ملا رہے تھے اور کن سے دیکھیں نہ ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں نہ ہم نے ہونا ہے اگر کسی انڈیویجوال نے جیسے ہمارا ہماری ایف آئی آر کا جو کیا ہے تقاضہ یا اپلیکیشن وہ تین لوگوں پہ ہے جنرل فیصل نصیر نمبر وان نمبر ٹو شہباز شریف نمبر تری رانہ سناولا کیا ہم اس سے دستبردار ہوئے ہیں اگر اس سے نہیں ہوئے تو پھر کیا بات ہے یہ اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا تھا جسے لانگ مارچ شروع تھا کہ ایک بڑا استقبال کریں گے وزیرالہ پرویز الہی گجرات میں تو پرویز الہی صاحب نہ جاتے نہ مونسٹرائی آپ کا لانگ مارچ بہاں گیا کہ کوئی استقبال نہیں ہوا کیا پرویز الہی جو بات پیش دکھائی دے رہی ہے کہ بگٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں اور دوسرا کیا جو قرم میجر آمر قرم جب کا انٹریویو کال سے چل رہا ہے میاں والی سے ان کا تعلقہ آپ بھی ان کو جانتی ہیں جیگر رہماوں کی طرح آپ نے بھی کبھی ان سے ملاقات کی آپ بھی نہیں جانتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو خان صاحب جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک سارا پلان تھا انٹیک تھا کہ وزیرا اللہ صاحب نے بھی وہاں پہ انکشت اقبال کرنا تھا چوہدری مونس علی صاحب نے بھی ہونا تھا چونکہ ہمارا اپنا مارچ اب آپ تو پتہ ہے کہ خان صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور اب یہ سوچیں کہ گجرات میں میں خود بھی نہیں جا سکی میری یہاں پہ مصروفیتی تھوڑا سا ہیلتھی شو تھا فواد بھئی بھی نہیں جا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کوئی اور بیچ کا راستہ لے رہے ہیں ایسا ہرکیز نہیں ہے اور یہ میں بتاتی چلوں کہ گجرات کی امام کا شکریہ اور حسین الائر ان کے باقی تمام فیملی میمبرز اور بڑا میں کہتی ہوں کہ وزیرہ باد سے بھی بڑا کراؤڈ تھا میڈیا نے تو دیکھیں ریپورٹ کی ہے سب سے فقید المثال وہاں پہ ریسیپشن تھی بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا میڈام یہیں بتائیے کہ پنجاب میں اتنی کیا پنجاب بہت کمزور ہے کہ اپنی آرے کہ پنجاب تو آپی کنکرومنٹ سباکی کیشان نہیں اس لیے بھی آرہا کہ پلیس اوپیشل کو مکراتا ہے میں سکورٹی ترہتا والی پیانی تو آپی آپ نہیں کار سکتے دیکھیں یہی تو ہماری جدو جہد ہے پنجاب حکومت کمزور نہیں ہے جمہوریت کمزور ہے اور جمہوریت کی ایکچول بہالی کے لیے ہماری جدو جہد ہے اور انشاءاللہ جمہوریت اپنے پورے آب و تاب سے آئے گی جو کانسیچوشن کے اندر جمہوریت کی طاقت ہے حکومت کی جو طاقت ہے انشاءاللہ وہ ایکسرسائز ہوگی آپ کی مدد سے عمام کی مدد سے دیکھیں وہ ان کی میں نے ایک ایک انٹرویو سنی ہے وہ ہماری پارٹی میں وہاں پہ ہوتے تو تھے میں نے بھی ان کو دیکھا ہے میری کوئی خاص ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں لیکن اس کے بارے میں وہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے کیا آپ کو پتہ ہے سوفی صاحب سادہ آدمی ہے شریف آدمی ہے ان کو وہ لے گئے ہوں گے انہوں نے مل لیا ہوگا اگر خاص صاحب نے ملنا ہوتا تو وہ مل لیتے ہیں میڈم یہ بتائیے گا آپ کو بھی ناملوم نمبر سے کوئی کال شو لائی ہے میڈم یہ دیکھیں گا عمام کیا بھائی جو بھائی ہے کہ عمران خان سادس کے چار افتر دکھر نیتے ہیں اور یہ بھی کہا جایا کہ عمران خان جائب کو آپ پنڈی میں جو پتہنوں سے کتاب کریں گے تو کیا یہ دیکھ پتہنوں کو اڑرے لگائیں جائیں گے کیونکہ دین اپس کے ساتھ گویاں مجید اس کو پلچہ جائے گا نے بھی آنے سلمان تو اتر